سبھی سناتن پریمیوں کا سواگت ہے سناتن پریمیوں آج ایک پوری سیریز دینے جا رہا ہوں جس میں ستیوک کا یوگوں کی آئیو دیوتاؤں کے بارے میں دیوتاؤں کی کارے پرنالی کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے جروری تطوہ ہے آکاش تطوہ اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے جانیں گے سیکھیں گے آپ کو کچھ مرید ہوں گا دیوتاؤں رشی آکاش تطوہ یوگ یہ سارے آپس میں گتھے ہوئے ہیں اسی لئے کسی ایک کو چھوڑنا کا مطلب رہے گا ادھور آگیان تو ان سب چیزوں کو ہم ملا کر جانیں گے کیسے کیسے کب کب کون سے رشی نے کیا کیا کس دیوتا نے کیا کیا دیوتاؤں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے دیوتا کیسے کیا ان سا کام کرتے ہیں دھرتی پر کہاں رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے گرنتوں میں بھی پڑا ہوگا یکش گندھر و کنر یہ سب ناغ لوگ یہ دکھتے کیسے ہیں برحمہ جی کیسے دکھتے ہیں بھگوان وشنو کیسے دکھتے ہیں اور شیب آبا کیسے دکھتے ہیں دیکھنے میں یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں تو میں ان کا ایکچول فوٹو آپ کو دکھاؤں گا اس کو ہم ایکچول فوٹو تو نہیں کہہ سکتے پر ہاں بیس پچیس انکوں کا انتر رہے گا جو میں فوٹو آپ کو دکھاؤں گا وہ رہے گا بیس پوائنٹ اور جو وہ ایکچول دکھتے ہوں گے وہ پچیس پوائنٹ تو لگ بگ لگ بگ آپ کو آئیڈیا آ جائے گا وہ دکھتے کیسے ہیں تھوڑا رومان چک ہے بنے رہیے گا دوستو جب یہ پرتوی ایک ماتر ایک گولا ہوا کرتا تھا ایک خالی گرہ ہوا کرتا تھا جس پہ ماتر کچھ گیسے ہی ہوا کرتی تھی تو اس کی خوج کی گئی دیوتاؤں دوارہ دیوتاؤں نے دیوتاؤں کے ساتھ میں تھے یکش گندھر و کنر ناگ دیو اور اس کے علاوہ بھی کچھ پرتوی کچھ انپرتوی واسی جنہیں مل کر اس دھرتی کی رشنہ کی ہے دھرتی کی رشنہ کیسے کی ہے ہمارے جو پوروجت تھے ان کو کہیں دوسری دھرتی سے لائے گیا یہاں پہ بس آیا گیا جتنے بھی جیو جنتو آپ دیکھتے ہیں ان سب کے بیج وہاں سے لائے گئے دوسری الگ الگ دھرتیوں سے انہیں یہاں پہ چھوڑا گیا جن کے ڈینے میں کچھ ڈینے یا آرینے میں کچھ بدلاب کرنا تھا وہ سب بدلاب کر کے ان سب کو یہاں چھوڑا گیا پانی میں ہوا میں جو اڑتے ہیں پکشی یہ بھی اور جنگل والے جتنے بھی آپ جیو جنتو دیکھتے ہیں سب کے ڈینے آرینے میں کچھ الکا فلکا پریبرتن کر کے جو اس دھرتی کے انسار ہو ادارن کے لئے ہم لوگ اکسیجن لیتے ہیں کارون ڈائیک سائیڈ چھوڑتے ہیں ایسی جیو جنتووں کے ڈینے اور آرینے میں ایسا پریبرتن کیا گیا کہ جو اکسیجن پر جیویت رہیں اور کارون ڈائیا آکسائیڈ کا اتسار جن کریں ایسا ہی اننگرہ پر ہوتا ہے اننگرہ پر بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور گیس کا اپیوک کرتے ہیں کیونکہ یہاں اس دھرتی پر اکسیجن زیادہ تھی اس لئے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کا جو سٹرکچر ہے بوڈی سٹرکچر کو بنایا گیا ہے وہ اس حساب سے بنایا گیا ہے کہ ہم لوگ آکسیجن کے اوپر جیویت رہیں اور کارون ڈائیا آکسائیڈ کو ایبزور کرنے کے لئے پیڑ پودوں کو بنایا گیا ہے اس پورے پروسس کو بہت ایک لمبا سمیں لگا ہے تو جیسے ہم اپنے گارڈن میں ایک کیاری فولوں کی اگاتے ہیں اور پھر اس کی رکشہ بھی کرتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے اس کو خوش ہوتے ہیں ٹھیک ایسا ہی ان بہاری دھرتی والوں کے ساتھ میں ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کی جو محنت ہے انہوں نے جو سائنس کا اپیوک کر کے ہم لوگوں کو بسایا ہے اور وہ نرنتر آتے ہیں دیکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ایزے مالی اس دھرتی پر ستھاپیت کیا گیا ہے جن کی ڈیوٹی ہے وہ دھرتی پر ہی رہتے ہیں اور ہماری دیکھ ریک بھی کرتے ہیں یہ ٹھیک ویسا ہی ہے ہم لوگوں نے اپنے گارڈن کی دیکھ بھال کیلئے ایک مالی کو نیوکت کیا گیا ہے ٹھیک ایسا ہی ہے یہی کارنہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ آج کل ویسٹرن کلچر میں یو اے فو کے دکھنے کا بہت صحیح چرچائیں ہوتی ہیں اور اب تو ناسا نے بھی اس کو سویکار کر لیا ہے کہ ہاں کچھ ایسے جہاز دکھے ہیں جو اس دھرتی کے تو نہیں ہے تو اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوگوں کی دوستو چار یوگ ہیں سب جانتے ہیں چار یوگوں کی آئیو الگ الگ ہوتی ہے یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے یا پتا ہے تو چلیے ایک بار پھر سے جان لیجئے چار یوگوں میں سب سے پہلے آتا ہے ست یوگ ست یوگ کی آئیو ہوتی ہے اڑتالیس سو ورش اس کے بعد آتا ہے تریتہ یوگ تریتہ یوگ کی آئیو ہوتی ہے چھتیس سو ورش اس کے بعد آتا ہے دعاپر یوگ دعاپر یوگ کی آئیو ہوتی ہے چوویس سو ورش پھر آگیا ہمارا کل یوگ جس کی آئیو ہوتی ہے بہرہ سوبر اب یہ اتنا ڈیفرنس کیوں ہے کیونکہ دوستو دیکھئے اس کے پیچھے قارن ہے ہمارا دھرتی کا روٹیشن ادارن کے لیے اگر آپ ایک سکہ لیں اور اس کو یوں گول گول گھومائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گول گول گھومتے ہوئے اپنی ڈیریکشن چینج کرتا ہے وہیں پہ گول گول ہی گھومتا رہے گا اور تھوڑی سی ڈیریکشن بھی چینج کرے گا تو جب وہ ڈیریکشن چینج کرتا ہے تو اس کے ڈیریکشن چینج کرنے پر جو اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے ساؤنڈ ویف وہ بھی چینج ہوتا ہے تو یہ ساؤنڈ ویف کبھی وہ پوزیٹیو ہوتی ہیں تبھی وہ نیگٹیو ہوتی ہیں اور جو یہ سارا اثر ڈالتی ہیں ہمارے منشیوں کے دماغ پر ان کی سوچ پر اب جیسے آپ نے ساتیوگ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ ساتیوگ میں لوگ اچھے ہوتے تھے تریتا یوگ میں بھی لوگ بہت اچھے ہوتے تھے تو اس کا کارن وہی ہے کہ جب ہماری دھرتی گھومتی ہے اور جو یہ ساؤنڈ ویف پروڈیوز کرتی ہے تو اس کا اثر دھرتی پر اپستی پرتیک جیب جندو پر پڑتا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہ نرنتر آواجیں جو ہیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہتی ہیں ادھارن کے لئے مدھر سنگیت جب بستا ہے تو ہم آنند میں آتے ہیں اور وہیں جو کرکش آواز ایک سنگیت یا کوئی بھی ہے ایسی دھنی جو ہمارے کانوں میں بج رہی ہو تو ہم چڑ چڑے ہو جاتے ہیں آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا اور اور جیسے آج ہم دکھائی دیتے ہیں کیا ہم یہی سوروپ ستیوگ میں بھی ہوتا ہے یہی سوروپ تریتا یوگ میں بھی ہوتا ہے کیا چاروں یوگوں میں ہم ایسے ہی دکھتے ہیں نہیں ہم ایسے کبھی نہیں دکھتے ہیں ہمارا جو یہ شریر ہے یہ ایک پرکار کے کپڑے ہیں یہ کپڑے بدلتے رہتے ہیں ستیوگ میں یہ کپڑے بالکل الگ ہو جاتے ہیں کہ ہم دیکھ کے اگر آج ہم اس کو دیکھیں تو ہم ڈرک جائیں گے خود سے ہی خود کو ہی دیکھ کے خود سے ہی ڈر جائیں گے تریتا یوگ میں یہ تھوڑا سا بدلاب آتا ہے پھر بیچ بیچ میں دوسری دھرتی کے لوگ آتے ہیں وہ اپنا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اپنی لیب ستھاپت کرتے ہیں سمیں سمیں پر اور الگ الگ لوگ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں ادارن کے لیے اگر آپ نے رامائن دیکھی ہوگی تو رامائن میں بہت سے ایسے جیب جندو کا اولیک ہے جس کو ہم سوچیں تو تھوڑی کلپنا سے باہر ہوتا ہے جیسے ایک حنوان جی یہ وانر صوروپ ہیں اور وہ لڑائی بھی کر رہے ہیں یہ کیسے مطلب اور وہ دھیان میں بھی ہوتے ہیں چاہے وہ سگریب ہو انگد ہو جتنے بھی ہوں وہ ادھیاتمیک سطر ان کا بہت اوچھا ہوتا ہے تو کیسے کیا ہم چاہے سگریب جی کی بات کریں یعنی ان سب کی اور اس میں پھر رام جی دوارہ ایسے راکشسوں کو بھی مارا گیا کہ جو ہم نے کبھی سنے نہیں کیونکہ پرتیک دھرتی باسیوں کا ایک ادیش ہے کہ ان کے وچاروں والے لوگ ادھکانش سے ادھکانش ہوں ان کی سنکھیا بل جہدہ سے جہدہ ہو یہی کارن ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دیوتاؤں کی لڑائی ہوتی ہے راکشسوں سے یا آسوروں سے دیو آسور سنگرام تو وہ دیو آسور سنگرام یہی ہوتا ہے کہ جب بات آتی ہے کہ کسی دھرتی پر کبجہ کرنا ہے کسی گرہ پر کبجہ کرنا ہے تو اس کا سب سے بڑیہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ورطمان ہمارا یہ پرتوی لوگ ہے یہ دیوتاؤں کے انڈر میں ہیں اور اگر کسی دوسری کاش گنگا والوں کو آکے اس پرتوی کو کیپچر کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کو لڑنا ہوگا دیوتاؤں سے جو ان کے رکھ والے ہیں جو جس کو ہم ایک حساب سے اس کا مالک بھی بول سکتے ہیں ان کو پہلے بھگانا ہوگا اس کے بعد پھر ہمارے ڈی ای نے اور آر ای نے کو چینج کرنا ہوگا کہ ہم لوگ کی جو مان سکتا ہے اور جو ہمارا بہوار ہے ہم لوگ دیکھنے میں کیسے ہوں وہ سارا ان کے انصار ڈیپ ڈیپینڈ کرے گا وہ جیسا وہ چاہیں پیسہ ہمارے اندر بدلاب لا سکتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس جو ویجیان ہے وہ بڑا ایڈوانس ہے ہمارا ویجیان ابھی اس لیول پر پہنچا نہیں ہے جہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے سیدھے ٹکر لے لیں ایک ایسا ہی قصہ مجھے یاد آتا ہے مہوارت میں جو پڑھنے پر آئے تھا ارجن جی جب دیو لوگ گئے تھے اندر لوگ تب وہاں پہ انہوں نے آستر شستر بھی لیے تھے اور جاتے ہوئے جب اندر دیو سے ملے وہ اور آگیا چاہی تو اندر دیو نے کہا کہ ارجن میرا ایک چھوٹا سا کام ہے وہ تم ہی کر سکتے ہو کوئی اور نہیں کر سکتا تو ارجن جی نے پوچھا تھا دیوراج سے کہ وہ کیا کام ہے اور اگر میں کر سکوں تو میرے لیے بڑے سو بھاگی کی بات ہوگی اور مجھے کرپیہ آپ بتائیں